سادھن دورا نہیں ان تینوں کو نہیں اپنایا سادھن ہوتے ہوئے بھی سادھن کو نہیں اپنایا ایک نش سادھن کا کیستی اس کے اندر آگئی ہے جسے شرنگتی کہتے ہیں جسے سمرپن کہتے ہیں بھرد جی مہراج نے اس مارگ کو اپنایا ہے شرنگتی کا مارگ اپنایا ہے سمرپن کا مارگ اپنایا ہے ایک بدوہ کہی کہ میں اب برمچارنی بن گئی ہوں تو یہ برمچارنی کا برد نہیں ہے بدوہ ہو گئی ہے اس کے پاس بھوک سمگری رہی نہیں ہے سادھن ہوتے ہوئے بھی یا کوئی نسادھن ہو جاتا ہے گرست ہوتے ہوئے بھی یا کوئی برمچاری کا فالن کرتا ہے تو تو بہادری ہے ایسا نہیں ہے بھرد جی مہراج کے پاس سادھن نہیں ہے سب سادھن ہیں لیکن ان کی مانتہ ہے میرے پاس کوئی سادھن نہیں ہے نہ میرے پاس شکشہ ہے نہ میرے پاس دکشہ ہے نہ میرے پاس بھکتی ہے نہ میرے پاس یہ ہے نہ میرے پاس پریم ہے نہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گا میں رتھ پر نہیں بیٹھوں گا میں ہاتھی پر نہیں بیٹھوں گا میرے پاس کوئی سادھن نہیں ہے میرے پاس کوئی پونچی نہیں ہے میرے پاس کوئی دھن نہیں ہے میرے پاس کوئی گل نہیں ہے درگنوں کی کھان میرے کاررن ہی تو سارا انرد ہوا ہے سارے پاپ کا بھار بھرد جی مہ الراج اپنے سر کے اوپر لے رہے ہیں میں کہے کئی کو بھی دوشید تھیارہتا وجہی میں نے گالے دکالی ہے کہ کئی نے آخر کیا ہے سب کچھ تو میرے لئے ہی تو کیا ہے میں نے اس انرد کا قاررن سب کچھ اپنے سر کے اوپر بھرد جی مہ الراج لے رہے ہیں میں جاؤں تو کس موں سے جاؤں بس ایک ہی آسرہ ہے اسے رام کرپا کہا جاتا ہے جب یقتی سارے سادنوں کو چھوڑ کے ایک رام کرپا پر نر بھر رہے ایک رام کرپا پر نر بھر رہے ایک رام کرپا پر رہنا شروع کر دے میری سادنہ یہی ہے کہ میں رام کرپا پر رہوں میں رام آسر رہوں تو اسے شرنگتی کہتے ہیں اسے سمت کہتے ہیں اسے سرنڈر کہتے ہیں ایک رام دھو سے رام کرپا رام کرپا ایسی ہی یقتی میں ابترت ہوتی ہے پریم کا پرتیک ہے بھکتی کی پرکاشتہ ہے اس شرنگتی اس مرپن جب یقتی اس پرکاشتہ کو پہنچ جاتا ہے تو پرمیشور اتی دیالو اتی کرپالو اس کے پریم کو دیکھ کے تو اپنی کرپا کو اس میں اڑھل لیتے ہیں یہ پرم پریم بن جاتا ہے یہ پرابھکتی بن جاتی ہے پرابھکتی اسے ہی کہتے ہیں جب سادنگ کا پریم اور پرمیشور کی کرپا کا سمیشن ہو جاتا ہے تو اسے پرابھکتی کہا جاتا ہے پرمیشور کی کرپا تو سب پر ہے ایک افترت اسی پر ہوتی ہے جس کے ریدے میں پرماتما کے پردی پریم امرتا ہے دوسرے ریدے میں یہ افترت نہیں ہوتی بلے ہی یہ سب پر ہے افترت اسی پر ہوتی ہے بھرت جی مہراج چل پڑے آخر بھرت شنو ایرام راج میں یہ جو ویمدھان آیا ہے آیا کیوں ہے یہ بادہ جو آئی ہے آئی کیوں ہے سنت مہاتمہ کہتے ہیں بھرت ہے پریم کا سادر اور پرماتما شیر رام ہے کرپا کے سادر بھکت اور بھگوان کی ہور لگی ہوئی ہے آپس میں بھکت چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی نہ جانے سب کچھ بھگوان ہے اور بھگوان کہتے ہیں بھی شک مجھے کوئی بھول جائے لیکن کوئی میرے بھکت کو نہ بھولے دونوں میں ہور لگی ہوئی ہے بھرت جی مہاراج چودہ ورش کے لیے نہ نحال چلے گئے تاکہ آپ یاد کرو سببتہ ان دونوں رمائنوں میں نہیں ادھیاتم رمائن میں برنن آتا ہے کہ کئی کا بیپاہ راجہ دشتر کے ساتھ اسی شرط پر ہوا تھا جو میری کوک سے جو کئی کی کوک سے جرم لگا وہی راج کا ادھکاری ہوگا بھرت جی مہاراج اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں چودہ ورش کے لیے نہ نحال چلے جائے یہ بات میں سب کچھ ہو جائے گا مجھے لوگ بھول جائیں گے اور ہوا بھی ایسی کہ کئی بھی تیار ہے کہ کئی بھی جانتی ہے کہ یہ برکت یہ ہوا ہوا ہے یہ پرند اس پرکار کا ہوا ہوا ہے یہ اگریمنٹ ہوا ہوا ہے اس پرکار کا لیکن میں رام پریب میں اتنی پرپابت ہو گئی ہوئی ہے اس پرکار کی ہو گئی ہوئی ہے اتنی بھٹ گئی ہوئی ہے کہ میں بھی اس بات کو بھول گئی ہوئی ہے کہ بھرت نے راجہ بننا بھرت جی مہاراج چودہ ورش کے لیے وہاں چلے گئے رام جی مہاراج چودہ ورش کے لیے ادھر آ گئے تو چاہتا تھا کہ میری مہارتہ پرکٹ ہو اور چودہ ورش نہ نکال رہا تجھے سفلتہ ملی ہے میں چاہتا ہوں کہ تیرا پریم پرکٹ ہو اس لیے میں چودہ سال کے لیے بنواز جا رہا ہوں پریم کا ساغر ایوہ مکرپا کا ساغر چترکوٹ میں ملنے جا رہے ہیں دونوں وہاں ملیں گے جا کے چترکوٹ پہنچتے ہیں اس سے پہلے بھردواج رشی کا آشٹم آتا ہے نشاد سے ہوتے ہوئے بھردواج رشی کے آشٹم میں جاتے ہیں بھرد جی مہرج مہرشی بھردواج کے جرنوں پر اپنا سیس نبا دیتے ہیں اور رکھے رکھیں شرمندگی ہے بڑی بہاری بڑا بہاری سب کوچھ ہے اپنا سر اٹھاتے نہیں بھردواج مجھے اوش پوچھیں گے کیا تو ہی بھرد ہے جس کے کارنیے سارا انرد ہوا ہے کیا تو ہی اس کو ماتا کہی کا پتر سنکوچ وش اپنا سر جو ہے اپنا مستق ان کے شرمندوں سے اٹھا نہیں رہے ارے میں جانتا ہوں میں نے سب کچھ سن لیا ہے اور سنکوچ میں دوب جاتے ہیں مانو یہ میجھے بینا پوچھے کہ انہیں پتا لگ کیا ہوا ہے جس کے کارنیے انرد ہوا ہے اپنا مستق اور نبائے رکھتے ہیں اٹھاتے نہیں ارے بھرد تو اپرادی نہیں مستق اٹھایا ہے اپراد نہیں تو کہہ یہ ہے ارے واسطہ میں تب تب درشتے سے دیکھ تو تو بڑا گیانی ہے دھیانی ہے سمجھدار ہے دھرم کے سار مرم کو تُو سمجھتا ہے واسط میں دوشت کے کئی کبھی نہیں ہے تو مہراج مہرشی بھردواج کہتے ہیں دوشت اس رسوتی ماتا کا ہے جو کئی کی زبان پر بیٹھ گئی اور جس نے یہ سب کچھ کروایا بھردواج مہراج بڑے چاکت مہرشی سرسوتی ماتا کا نام لیتے بدھی بھی مل ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں ماتا سرسوتی کے کارن کہتے ہیں کہ بدھی جو ہے برشت ہو گئی آگے جا کے جب بھردواج مہراج چلتے ہیں ان کو لے جانے کے لیے دیوتا لوگ ایک بار پھر مہرشی سرسوتی کے پاس جاتے ہیں اور جا کے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتے ہیں ماتے جیسا کام پہلے کیا تھا ویسا ہی آپ کو اب بھی کرنے کی ابشکتہ ہے کہیں ماں یہ بھرد رام کو لانے میں سفل ہو گیا تو ہمارے سب کی ایک رائے پر پانی پھل جائے گا مہرشی سرسوتی کے باس دیوتا لوگ پھر گئے ہیں ایک بار اور جا کے یہ پرارٹنا کری ہے جس پرکار سے یہ آپ نے ابھی تک کیا ہے بہربانی کر کے اب یہ ایک اور کارنامہ کرو ایک کسی بھی ڈھنگ سے بھرت کو سفلتا نہیں ملنی چاہیے کہ وہ رام کو واپس لے آئے جانتے ہو دیویو سرچنو ماں سرسوتی نے کیا کہا ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ سوچتے ہو میں نے آپ کی بات سن کے تو کہتئی کی زبان پر براجمان ہو گئی تھے آپ کے کہنے پر آپ کے کہنے پر میں جا کے وہاں بیٹھ گئی تھے نہیں ارے کٹھ پتلی جو ہے میں ناچتی ہے تو میں درشکوں کے اشاروں پر نہیں ناچتی ان کے کہنوں کے انساء نہیں ناچتی میں ناچتی ہے جس کے ہاتھ میں اس کی دوری ہے میری دوری کس کے ہاتھ میں تب کچھ کین رام رکھ جائے جب میں نے رام کی رکھ کو دیکھا جب مجھے رام نے جو میرے کرندھار ہیں جو میرے سوتردھار ہیں جس وقت انہوں نے مجھے اشارہ دیا ان کا رکھ میں نے پچھان کے تب میں نے گگئی کی زبان پر اپنے آپ کو نباسد کیا ابھی میں آپ کے کہنے کے انساء نہیں کروں گی ابھی مجھے میرے مالک جب اشارہ کریں گے تو ہی میں کروں گی میں کون ہوں کہاں رہتا ہوں کیسا ہوں اتیادی اتیادی یہ اپاسنا کی مہمہ ہے بھرکتی کی مہمہ ہے